دوستو اتاری ہیلتھ کیئر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انساءاللہ آپ سب خیرے سو ہوں گے دیکھیں اتاری ہیلتھ کیئر سے آج تک جو بھی دوائیں یہ پہنچائی جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج کا جو نسکہ ہے بہت ہی بہتری نسکہ ہے اس نسکہ کے استعمال کرنے سے سر سے لے کر پیر تک کی پرسوں کی بیماریاں انساءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی ایک اگر نسکہ استعمال کر لیا تو انساءاللہ جندگی بھر نہ جوڑوں میں درد ہوگا نہ ہی کیلچین کی کمی ہوگی نہ ہی مردانہ نہ ہی پرسوں کی جو اندرونی کمجوریاں ہیں جو مردانہ کمجوری ہے نہ ہی مردانہ کمجوری ہوگی چاہے ہاتھ کا استعمال کیا ہو یا دھات کی بیماری ہو یا سوپندوس ہو یا نائٹ فائل کی سمسیہ ہو یہ ساری سمسیہ انساءاللہ بہت جلدی اس نسکے کے استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گی تو دوستو نسکہ بہت لمبا ہے آپ کوپی اور پین لے کر ویٹھیں جس سے کہ آپ اس نسکے کو لکھ لیں اور کسی بھی پنسازی کی دکان سے آپ جا کر اس نسکے کو خرید لیں ان جڑی بھوٹیوں کو خرید لیں اور خرید کر آپ نسکہ تیار کر کے اس نسکے کو استعمال کر کے اپنی بیماری کو ختم کر سکیں یہ دوستو ایسا نسکہ ہے پرسوں کے لیے تو لا جواب نسکہ ہے پرس اگر اسے استعمال کر لیں مرد حضرات اگر اسے استعمال کر لیں تو جنگی کے اندر کمجوری کا نام نسان نہیں رہے گا ستر سال کا بڑا بھی اٹھارہ سال کے نوجوان لڑکوں کے طرح دھوڑے گا اور ایسا ہی اس کے اندر امن اور جوز پیدا ہوگا جیسے کہ اٹھارہ سال میں اس کے اندر تھا اتنا جبرجست نسکہ ہے یہ ایک بار اس نسکے کو جرور آج ما کر دیکھیں انساء اللہ اس نسکے کے استعمال کرنے سے آپ کو کامیابی ملے گی اور جنگی کے اندر نہ جوڑوں میں درد نہ کمر میں درد جو پٹھی کمجور ہیں نسوں میں جو نسیں بلوک ہو چکی ہیں یا ہارڈ کی سمسیہ ہے اسے کسی بھی سمسیہ والے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں جس سے کھانے والی بیوٹیو آپ تک پہنچ سکیں بیوٹیو کو زیادہ زیادہ سیری ڈکیجی جس سے ضرورت مند ہوتا کہ ان اس کے پہنچ سکیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اب میں بینہ تخیر کی نقصی کی طرف چلتا ہوں تو آپ کوپی اور پین لے کر بیٹھیں جس سے کہ آپ جڑی بوٹیو کا نام لکھ لیں اور کسی بھی پنساری کی دکان سے خرید لیں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں یہ رہا بن سلوچن ٹھیک ہے یہ ساری چیزیاں آپ کو دہ دہ گرام لینی ہے یہ رہا بن سلوچن ٹھیک ہے یہ رہا بڑا گوکھرو ٹھیک ہے یہ آپ لکھ لیجیے یہ رہا چھوٹے گوکھرو ٹھیک ہے یہ رہا کالا جیرہ یہ رہی بڑی الائچی ٹھیک ہے ساری چیزوں کی آپ پیچان کر لیں یہ رہی چھوٹی الائچی یہ رہی دیسی اجوائن یہ رہا کمر کس ٹھیک ہے یہ رہی بڑی ہرڈ یہ رہی چھوٹی ہرڈ یہ رہا تال مخانہ ٹھیک ہے یہ رہا پودینہ خوشک ٹھیک ہے سوخہ پودینہ لینا آپ کو ٹھیک ہے یہ رہا چنیا گوندر یہ رہی سفید موسلی ٹھیک ہے یہ رہا سفید جیرہ یہ رہی سکابل مصری اس پرکار کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ رہی کالی موسلی یہ رہا ستاور یہ اس پرکار کا ستاور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لی دیں اسی طرح کی آپ پہچان کر کر پنساری کی دکانسر لے آئیں ٹھیک ہے اور اسے کوپی پین پر لکھ کر رکھ لیں یہ رہا بابول کا گوند بابول کا گوند میرے پاس تھوڑا ہے ٹھیک ہے آپ کو بابول کا گوند لینا ہے اس کی دھیمیں بھونے تلنے کے بعد اس کا پوڑر بنالیں ٹھیک ہے یہ رہی سالب مصری سالب مصری میرے پاس موجود نہیں ہے یہ سالب پنجا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزوں کو آپ لے لیں لینے کے بعد یہ ایک بار خوب دیکھ لیں ان سب کا پوڑر تیار کر لیں پوڑر تیار کرنے کے بعد آدھا چمچ ایک گلاد دوچ کے ساتھ صبح سام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد استعمال کر لیا کریں میں سمجھتا ہوں کہ نظر آپ کو آ رہی ہوں گی آپ انہیں ساری جڑی بوٹیوں کو لکھ لیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اچھی سکر میرے پاس موجود نہیں ہے آپ کچھی سکر بھی پنساری کی سوپ سے ہی خرید لیں سو گرام کچھی سکر ملا لیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساری جڑی بوٹیاں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اگر نہیں آئیں تو دوبارہ ریپٹ کر کر دیکھ لیں دوبارہ ریٹینڈ کر کر دیکھ لیں اور آپ کسی بھی پنساری کی دکان سے خرید لیں ٹھیک ہے یہ جو نسکہ ہے اتنا بہترین نسکہ ہے کہ اس کے استعمال سے اسائے سے سریر کی قertonیاں آپکی دور ہو جائے گا چھوٹے یہ مردانہ قطرت ہی نہیںحے گی یہ آپکی سریر کی قوم جوریوں کو دیکھ کر کر جھ بھی ساعت پر واتصاری جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کی ہڈیاں بھی مجبوط ہو جائیں گے سریر کے اندر نئی طاقت نئی امنگ پیدا ہوگی تو دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پھر اگلے ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تک تک کی نئی اجازت